ہائی ویورز آج میں آپ کو کافی پرفیشنل قسم کی اڈیٹنگ کائنگ ماسٹر میں سکھانے والا ہوں جیسے کہ ٹورچ پلس اینیمیشنز پارٹیکل ڈسپریشنز اور کچھ اس طرح کے ورڈز یا آلرٹ کو زوم کرنا اور بہت کچھ تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ہر سٹیپ کو فالو کیجئے گا کوئی بھی سٹیپ نہیں سمت کیجئے گا اسلام علیکم میرا نام ہے شہباز رشید اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو لائک کر دیا کریں اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں چلیں بینہ وقت ضائع کی ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے کائن ماسٹر کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد ایک بیک گراؤنڈ لے لینا ہے اور اس بیک گراؤنڈ کو اپنے حساب سے اڈجسٹ کر لینے اڈجسٹ کر لینے کے بعد میں ایک اور بیک گراؤنڈ لوں گا اس بیک گراؤنڈ کو میں اپنی فنگر سے اڈجسٹ کر لوں گا اڈجسٹ کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا نیچے لے آوں گا اور اس کی ٹائم لائن کو اوپر رالی لیئر کے ایکول کر لوں گا اس کے بعد میڈیا پر کلک کروں گا اور اپنی فون کی گھانی سے ایک پی اینجی لے دوں گا ڈیر ویورز اس ویڈیو میں میں جتنا بھی مٹیریل یوز کروں گا اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا پی اینجی لینے کے بعد میں اس کو اڈجسٹ کر لوں گا آپ اپنے حساب سے اڈجسٹ کر لیجئے گا اڈجسٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں اوپر تری ڈوٹس نظر آ رہے ہوں گے آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے کلک اور اس پی اینجی کے دو ڈبلیکیٹ بنا لینے ہیں ڈبلیکیٹ بنانے کے بعد اس کو اپنے حساب سے آپ نے اڈجسٹ کر لینا ہے تو میں جلدی سے اس کے ڈبلیکیٹ بنا لیتا ہوں اور اس کو اڈجسٹ کر دیتا ہوں اڈجسٹ کرنے کے بعد ڈیر ویورز اب ان تینوں پی اینجیز کی ٹائم لائن کو میں اوپر والی لیئر کے ایکول کر دوں گا ایکول کرنے کے بعد آپ نے ان تری ڈوٹس پر آ جانا ہے اور یہاں سے ان تینوں پی اینجیز کو سینڈ ٹو بیک گراؤنڈ کر دینا ہے اور میں اب نیچے والے بیک گراؤنڈ کو اڈجسٹ کر لوں گا اب ہم ان تینوں پی اینجیز میں ان اینیمیشنز لگائیں گے میں فرسٹ پی اینجی پر کروں گا کلک اور اینیمیشن کے اوپر کروں گا کلک کلک کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا کروں گا سکرول سکرول کرنے کے بعد دیو ویورس آپ نے ان تینوں پی اینجیز پر انٹر سلائیڈ اپ اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اور اس کی ٹائمنگ کو اڈجسٹ کر دینا ہے 0.5 اور ہم دیکھیں گے کہ یہ فرسٹ پی اینجی کہاں پر سٹینڈ ہو رہی ہے اور ہم اپنی سیکنڈ پی اینجی کو تھوڑا سا آگے کر لیں گے اور اسی حساب سے اپنی سیکنڈ پی اینجی کو بھی کلک کر دیں گے اور یہی پروسیجر ہم تھرڈ پی اینجی پر بھی اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کے بعد دیو ویورس ہم آ جائیں گے میڈیا پر میڈیا پر کریں گے کلک کلک کرنے کے بعد دیو ویورس یہاں سے میں ایک ٹورچ والی پی اینجی لے لوں گا ٹورچ والی پی اینجی کو لینے کے بعد اس کو اپنی فنگر کے ساتھ کر لوں گا اڈجسٹ کرنے کے بعد دیو ویورس اس کو تھوڑا سا سکرول کریں یہاں پر آپ کو اپشن مل جاتی بلینڈنگ کی بلینڈنگ کے اوپر کریں کلک اس کو تھوڑا سا سکرول کریں سکرول کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایوریج کی اپشن مل جائے گی آپ نے اس کے پر کرنا ہے کلک کلک کرنے کے بعد Dear viewers اب آپ نے اپنے حساب سے اس کو adjust کر لینا ہے تو میں اس میں کی فیم ایڈ کروں گا اس کو تھوڑا سا آگے کروں گا اور یہاں پر ایک اور کی فیم ایڈ کروں گا کی فیم ایڈ کرنے کے بعد Dear viewers میں transform پر آ جوں گا اس کے پر کروں گا کلک اور یہاں سے angle کو کر دوں گا 40 تو یہاں پر angle کو 40 کرنے کے بعد میں تھوڑا سا آگے آوں گا اور یہاں پر پھر ایک کی فریم ایڈ کر دوں گا تھی فریم کو ایڈ کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا آگیا ہوں گا اور یہاں پر پھر ایک کی فریم ایڈ کر دوں گا کی فریم ایڈ کرنے کے بعد پھر ٹرانسفارن پر جاؤں گا اور اس کے اوپر کلیک کروں گا کلیک کرنے کے بعد یہاں پر ایکس کو میں تھوڑا سا اس طرف روٹیٹ کروں گا اور اس کے بعد میں انگل پر آ جاؤں گا اینگل کے اوپر کروں گا کلیک اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کر کے میں 30 کر دوں گا اور اس کے بعد دیو ویورس میں دوارہ میڈیا پر جاؤں گا اور یہاں پر ہم اپنی یہ والی پی این جی بھی سیٹ کر لیں گے سیٹ کرنے کے بعد اب ہم جائیں گے ان اینیمیشن میں اس کے اوپر کریں گے کلیک کلیک کرنے کے بعد یہاں پر جائیں گے فیڈ پر اور اس کو بھی 0.5 کر لیں گے اب دیو ویورس جو کی فریم ہم نے ٹورچ والی پی این جی میں رکھے تھے وہی سیم جو ہے کی فریم ہم اس میں بھی ایڈ کریں گے اور اس میں پھر تھوڑا سا اس کو آگے کریں گے اور سیکنڈ کی فریم جو ہے وہ ہم اس پی این جی میں ایڈ کر دیں گے اس کے اوپر کریں گے کلیک کلیک کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم اس طرف لے آئیں گے اور یہاں پر اس کو اڈجیسٹ کریں گے اس کے بعد پھر ایک کی فریم ایڈ کریں گے کی فریم ایڈ کرنے کے بعد دیو ویورس ہم دیکھ لیں گے کہ کی فریم وہ کہاں پر ایڈ ہوا ہے اس کو کی فریم ایڈ کریں گے اور اس کو اٹھا کر ہم یہاں پر رکھ دیں گے تو اس کے بعد دیو ویورس ہم ٹورچ والی پی این جی پر آئیں گے اس کے اوپر کریں گے کلیک کلیک کرنے کے بعد اب ان انیمیشن کے اوپر کریں گے کلیک اور ٹوٹ والی پی این جی میں بھی ہم فیڈ کے اوپر کلک کریں گے اور اس کی بھی ٹائم لائن کو 0.5 کر لیں گے تو ڈیو ویورز یہ ہماری اینیمیشن بن کے تیار ہو چکی ہوئی ہے میں آپ کو پلے کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح کی اینیمیشن جو ہے وہ ہماری تیار ہو چکی ہوئی ہے اب آپ آ جائیں گے دوبارہ کائن ماسٹر میں اور یہاں سے ایک بیک گراؤنڈ کو سلیکٹ کر لیں گے دیو ویورز یہاں پر میں نے ایک بک والی پی این جی لے لی ہے اب دیو ویورز ہم جائیں گے اس ہاؤس والی آپشن پر اس کے اوپر کریں گے کلک کرنے کے بعد دیو ویورز ہم جائیں گے افیکٹس پر افیکٹس کے اوپر کریں گے کلک کرنے کے بعد دیو ویورز ہم جائیں گے اوپر سرچ پر اور یہاں پر لکھیں گے مینگنی فائر اور اس کو یہاں سے انسٹال کر لیں گے میں نے پہلے سے انسٹال کر لیا ہوا ہے تو اب آپ یہاں سے آ جائیں واپس واپس آنے کے بعد Dear Wevers آپ لیئر کے اوپر کریں کلک اور یہاں پر جائیں افیکٹ پر افیکٹ کے اوپر کلک کریں تو یہاں پر آپ کو اوپشن مل جاتی ہے مینگنی فائر کی آپ اس کے اوپر کریں کلک کرنے کے بعد Dear Wevers آپ اس کو سلیکٹ کر لیں سلیکٹ کرنے کے بعد Dear Wevers آپ اس مینگنی فائر کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد Dear Wevers اب میں میں اپشن پر کی فریم ایڈ کروں گا یہ دیکھیں اس طرح آپ تھوڑا سا آگے کریں اور کی فریم کو ایڈ کر لیں وہ نیچے کریں اور یہاں پر کی فریم ہے کی فریم کریں آگے کریں اس کو کی فریم کو ایڈ کرنے تو میں اب آپ کو پلے کر دکھا رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ یہ کی فی اگرم یہmos travailا کتنا ہی اچھا لگ رہا ہے تو یہ بھی انیمیشن تیار ہو چکی ہیں اب ہم آئیں گے ٹھرڈ انیمیشن کی طرف تو یہاں پر میں نے ایک بیک گراؤنڈ لے لیا ہوا ہے تو یہاں پر میں نے ایک پی این جی بھی لے رکھی ہے اب اس کو میں اڈجسٹ کروں گا اڈجسٹ کرنے کے بعد دیو ویورس آپ اس ہوم والی اپشن پر آ جائیں گے اس کے اوپر کریں گے کلک اور یہاں پر ایفیکٹ پر آئیں گے اس کے اوپر کریں گے کلک کلک کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے سرچ پر اس کے اوپر کریں گے کلک اور یہاں پر لکیں گے پارٹیکل دیسپریشنز آپ اس کے اوپر کلک کریں تو یہ آپ کے پاس پارٹیکل ڈسپریشن آ جائے گا اس کو آپ نے انسٹالل کر لینا ہے میں نے پہلے سے انسٹالل کر رکھا وہاں سے واپس آجیں واپس آنے کے بعد ڈیو ویورس آپ پچھر کے اوپر کریں کلک اور یہاں سے اس کو تھوڑا سے کریں سکرول تو یہاں پر آپ کو افیکٹ کی اوپشن مل جائے گی آپ نے یہاں سے پریکٹیکل پارٹیکلز کو اوپشن کو چوز کر لینا ہے اور یہاں پر آپ کو سیکنڈ ون اوپشن مل جائے گی آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے کلک یہ دیکھیں ڈیو ویورس آپ کی پارٹیکلز والی اینیمیشن جو ہے وہ بن کے تیار ہوچ کی ہوئی ہے تو اس طرح ڈیو ویورس آپ اپنی ویڈیو میں ایک پرو قسم کی اڈیٹنگ کر سکتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دیکھیں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اوکے اللہ حافظ تھینک یو